بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیس اتحاد المسلمین کے شریک موت عمر جنل سیکیٹری صاحب خار اکنی اسمبلی جناب احمد پاشا خادری صاحب شہنشین پر دشریف فرما ملیس اتحاد المسلمین کے تمام عراقی نے اسمبلی وہ عراقی نے خانون ساز کانسل ملیس اتحاد المسلمین کے غیور صدر موت عمدین عراقی نے ملیس اتحاد المسلمین وہ عراقی نے بل دیا موزز بزرگانِ خوم اور ملد ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ تمام کو ملیس اتحاد المسلمین کی چھے سٹھ یومِ تاسیس پر اپنی جانب سے اور ملیس اتحاد المسلمین کے تمام عراقین کی جانب سے آپ تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اپنے خضل اور کرم سے ملیس اتحاد المسلمین کو صبح خیامت تک آباد اور شاداب رکھے گا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ تفیل میں اس جماعت کی طاقت کو نہ صرف تیلنگانہ بیہار یا مہراشوہ بلکہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ من لیس اتحاد المسلمین کو اپنی کامیابیوں سے ہم کنار کیا اور بھی مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اللہ من لیس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہم کنار کرے گا ہم چھے سکوان یوم تحسیس بنا رہے ہیں اور الحمدللہ آج کا دن ہم کے موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے منلس کے اُن مرہوم خائدین کو یاد کریں جنہوں نے چھے سک سال پہلے فخر ملت علیہ الرحمن عبدالواحد ویسی کی قیادت میں منلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی بھائی آپ لوگ نہیں بولیں گے میڈیا کو اپنا کام کرنے دیجئے آپ سننے آئے ہیں بیٹی آرام سے چھے سک سال پہلے عبدالواحد ویسی علیہ الرحمن اور منلس اتحاد المسلمین کے تمام مرہوم خائدین نے منلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز کیا فخر ملت عبدالواحد ویسی علیہ الرحمن نے منلس اتحاد المسلمین کا نام منلس اتحاد المسلمین رکھا عبدالواحد ویسی نے منلس اتحاد المسلمین کے دستور کو منایا اور دستور کو ہندوستان کی آئین ہندوستان کے سمیدھان کے تابع کیا اور منلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بھارت کی سیاست میں حصہ لیں گے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے آئین اور سمیدھان میں جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کا ذکر کیا گیا ہے جو فریڈم آف ریلیجن کا ذکر کیا گیا ہے جو بھارت کی آئین میں اخلیتوں کے لیے جو ان کی بات کی گئی ہے آئین کی دفعہ انتیس اور تیس کے تحت جو بھارت کی پریامبل میں لیبرٹی ایکوالیٹی جسٹس اور فریٹرنیٹی کی بات کی گئی ہے آزادی بھائیچارگی انصاف کی بات کی گئی ہے ہم اس کو حاصل کریں گے اسی جگہ سے عبدالوہد ویسی علیہ الرحمن نے جو جام نظامیہ کے ایک عالم دین بھی تھے اور اپنے وقت کے مایان آز وکیل بھی تھے جنہوں نے دار السلام کو حاصل کرنے کے لیے ایک سال دو سال نہیں بلکہ کئی سال خانونی جن لڑی اور دار السلام کو انہوں نے حاصل کیا تو عبدالوہد ویسی نے دار السلام کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف مقدمے میں کامیابی حاصل کی بلکہ یہاں پر حکومت کا خبزہ تھا ان کے اس خبزے کے خلاف عبدالوہد ویسی نے ایک کرایہ حاصل کیا اور کرایہ حاصل کرنے کے بعد عبدالوہد ویسی علیہ الرحمن نے یہاں پر دار السلام کے باہر ملیوں کی تعمیر کی اور اسی جگہ پر ٹھہر کر مرہوم فخر ملت علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ منلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اس وقت کی آندرہ پردیش کے اسمبلی میں رہیں گے عبدالوہد ویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عراقین بلدیا منتخب ہوں گے عبدالوہد ویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مجلس کے اتحاد المسلمین کا نمائندہ جائے گا عبدالوہد ویسی نے اپنے خواب کو بیان کیا اور کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین کی دفعہ تیس کے تحت اقلیتوں کے لیے تعلیم ادارے قائم کریں گے یہ سب باتیں عبدالوہد ویسی نے اس وقت کہیں تھی جب عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول تھا پولیس ایکشن کے پورا شوق دور کے بعد ملیس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جوہر کے سفر کا آغاز کیا تو جتنے اس زمانے کے اقل مند رئیس زادے تھے دولت مند تھے جو دلی میں بیٹھ کر جو آج بھی دلی میں بیٹھ کر ہمارا سودا کرتے ہیں ان تمام نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو دیوانگی کی گفتگو کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے مگر اللہ نے عبدالوہد ویسی کے اس خواب کو پورا کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے عبدالوہد ویسی کی جدہت میں اللہ نے برکت دی میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں عبدالوہد ویسی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تمام ساتھیوں پر میں سلام پیش کرتا ہوں سالارہ ملت اور ان کے تمام مرہوم ساتھیوں پر کہ انہوں نے جو محنتیں اور جستجوں کی جو خربانیاں پیش کی آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج منلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام اور موقع فاصل کیا میں اس موقع پر خراج اقیدت پیش کرتا ہوں منلس اتحاد المسلمین کے ہزار اور لاکھوں محیبان کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے میں اللہ سے دعا گوہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام مرہوم خائدین کو منلس اتحاد المسلمین کے تمام مرہوم صدر متمدین اور عراقین کو عراقین سملی کو عراقین بلدیاء کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی سالار ملد کی دور اندیش خیادت تھی جس کی بنا پر منلس اتحاد المسلمین نے تعلیم ادارہ قائم کیے یہی سالار ملد کی بے باق قیادت تھی جس نے بھارت کی سیاست میں منلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل لکھنے میں موقع عطا کیا یہی سالار ملد کی سوچ تھی کہ آج جب سالار نے مرکز سیاسی کہاں تو منلس کے مقالفین نے اس کا مذاب کھڑایا مگر آج لوگ جان رہے کہ مرکز سیاسی کی اہمیت کیا ہے جب عبدالواحد ویسی نے کہا تھا کہ ہم سیاست میں سالیں گے تو اس وقت عبدالواحد ویسی کے ساتھ صرف مولوی اسمائل رحمت اللہ علیہ انہوں نے ٹیملناڈو اور کرلہ میں کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے تو دکھن کی سرزمین پر عبدالواحد ویسی نے کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے دنیا نے دیکھ لیا کہ مولوی اسمائل اور مولوی عبدالواحد ویسی رحمت اللہ علیہ نے جو کام برسوں برسوں پہلے کیا تھا آج وہ کامیابی طرف وہ سفر اپنا طے کر رہے مگر جن لوگوں نے لخنوں کے رفاہ عام کلب میں کھڑے ہو کر بھارت کے اس وقت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے رفاہ عام کلب لخنوں میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھارت کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ہم صرف اور ڈالنے والے بنیں گے اپنے سیاسی قیادت کو نہیں بنائیں گے ہم ایک مخصوص سیاسی پاٹی کا ساتھ دیں گے بتاؤ جنہوں نے رفاہ عام کلب میں کھڑے ہو کر ہم کو کہا تھا کہ ہم سیاست سے دزبردار ہوں گے بتاؤ کس نے کامیابی حاصل کی اگر رفاہ عام کلب میں کھڑے ہو کر وہ موسیس حضرات نے جو بات کہی وہ کامیاب ہیں یا مولوی اسماعی عبدالواحد ویسی کی سونچات کامیاب ہو رہی ہے میرے بھائی بھارت کی جمہوریت میں سیاست میں سالینا ضروری ہے اور یہی پیغام مدلس اتحاد المسلمین دیتی آئی ہے آج مدلس کے تعلیمی دارے ہیں آپ کی ایک پہچان ہے آپ کی ایک شنافت ہے پورا ملک اگر دیکھتا ہے تو آپ کی طرف دیکھتا ہے مدلس کی طرف کہ دیکھو مدلس کیا بولتی ہے اس مسئلے کے اوپر الحمدللہ اگر آج عصد الدین ویسی کو جو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بھائی میں نے اپنے بچ بنے میں کہیں پر پڑا تھا کہ ایک دیوانہ تھا کسی گاؤں میں جو یہ سوچتا تھا کہ ہم کو اس گاؤں سے دوسرے گاؤں پر جانے کے لیے تین پہاڑوں کو عبور کر کے جانا پڑے گا تو آخری میں اس نے کہا کہ اب میں ان تین پہاڑوں کو کاٹوں گا زندگی اس میں گزر گئی ایک پہاڑ کاٹ دیا دوسرا پہاڑ کاٹ رہا تھا اس کا انتخال ہو گیا جب وہ اپنے بستر مرک پر تھا تو لوگوں نے اسے پوچھا کیا کیا تو انہیں زندگی لگا دی ان پہاڑوں کو کاٹنے میں دیکھ تو انہیں کیا حاصل کیا تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اب میں زندگی کے آخری منزل پر خریب پہنچ چکا ہوں مگر میں اتمنائن کی موت حاصل کروں گا میں آرام سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس اتمنان سے چلا جاؤں گا کہ تین پہاڑوں میں سے کم سے کم اللہ نے مجھے موقع دیا دیڑ پہاڑ کو کاٹنے کا میرے مرنے کے بعد جو آنے والی نسل آئے گی وہ ان پہاڑوں کو کھار کر پھیک دے گی اور اپنا راستہ بنائے گی تو یاد رکھو ان پہاڑوں کو ہٹانا آپ کا اور ہمارا کام ہے اگر میں جا رہا ہوں میرے عزیز دوست اور گزر گو تو آپ کی اتحاد آپ کی دعائیں بزرگوں کی سر پرستی ہمارے مرہوم خائدین کی خربانیاں مجھے پکار پکار کر کہتی ہیں کہ چھسٹھ برس پہلے ہم نے اس چراخ کو جلایا تھا چھسٹھ برس پہلے ہم نے گیارہ مہینے کی جیلوں کو برداز کیا چھسٹھ برس پہلے جب ہم نے مندلس کے پرچم کو بلند کیا تو ہمارے گھر کے اکاؤنٹ بن کر دیے گئے ہماری اولالات پر پینے کا پانی بن کر دیا گیا ہم نے جیلوں کی صوبتیں برداز کی ہم نے الزامات کا سامنا کیا ہم تنے تنہاں کڑے ہو کر وقت کے حکمرانوں سے مقابلہ کیا خبردار ہماری خربانیوں کو رائے گا جانے مت دیں نا تم ہماری خربانیوں کر ہم کو زندہ سمجھتے ہو تو اس سفر کو لے کر آگے بڑھو یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ جس چیز کی شروعات فقر ملت نے کی اپنے مروم قائدین کے ساتھ جس جماعت کو سالار ملت نے اونچائیوں تک پہنچایا اب ہمارا راب کا کام یہ ہے میرے عزیز بزرگو میرے مندلس کے رفقہ میرے مندلس کے ساتھ یہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کام کو اور آگے لے کر بڑھیں یقیناً الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یقیناً ہم پر انگلیاں اٹھائیں جائیں گی کیچڑ پھکا جائے گا مگر میرے بھائی چھسٹ برس پہلے دارو سلام نہیں تھا چھسٹ برس پہلے یہ تعلیم آئیدارے نہیں تھے چھسٹ برس پہلے یہ چمالی سراکی نے بل دیا یہ سات راکی نے سملی دو رکنے پارلیمان بیہار میں آپ کے رکنے سملی مہراشترا میں آپ کے دو رکنے سملی آپ کے رکنے بل دیا گزرات میں رکنے بل دیا اتر پردیش میں مدیہ پردیش میں آنزرا میں کرنا ٹکا میں کچھ نہیں تھا اس وقت میں ہمارے مرہوم خائدین نے اس سفر کا آغاز کیا آج الحمدللہ ہمارے پاس کی تمام چیزیں ہیں یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کیا تو ہمارے مرہوم خائدین کو اگر ہم زندہ سمجھتے ہیں ان کو مردہ نہیں ہونا دی دینا چاہ رہے اگر ہم تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جد جہد کرتے رہیں یقیناً الزامات تو لگتے رہے اور لگتے رہیں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میرے مرنے کے بعد یہ الزام لگانے والے میری خبر میں نہیں آئیں گے یہ میرے مرنے کے بعد جب حشر کا میدان بنے گا جس میں سب کھڑے ہوں گے الزام لگانے والے نہیں آئیں گے میرے آمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیل میں مجھے اور آپ سب کو شفاعت ملے گی تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو آگے بننا ہے ہم کو کامیابیاں حاصل کرنا ہے ہم کو الیکشن لڑنا ہے چھسٹ سال کا سفر اگر کوئی دوسری سیاسی پاکی ہوگی تو بولے گی کہ ہم اتنے بار پاور میں آئے ہم اتنے بار پاور میں نہیں رہے یہی بتائیں گے آپ کو مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چھسٹ برس کے سفر میں ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا جنہوں نے منلس سے ٹکرایا مگر منلس باقی رہی ان کو اللہ نے شکل دیا چھسٹ برس کے سفر میں کئی ہمارے منلس کے ساتھیوں نے ہم کو چھوڑا ہم سے غداری کی مگر لوگ غداروں کو دھوکے بازوں کو یاد نہیں رکھتی عوام یاد رکھتی ہے اپنی جماعت کو عوام یاد رکھتی ہے اپنی سیاسی طاقت کو اپنی اتحاد کو تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو اور آپ کو آگے بڑھنا ہے یقیناً مقالفین منلس اس وقت بھی تھے جس وقت عبدالواحد ویسی رکھ اراکی نے شورا کو جمع کیے مقالفین منلس نے شورا کو لے کر چلے گئے تھے جس وقت جلسہ ہو رہا تھا بسل بندے کے اوپر رات و راج شورا کو لے کر بھاگ گئے پورے کے پورے غائب ہو گئے پورے عبدالواحد ویسی رحمت اللہ علیہ نے عوام سے کہا کہ میں آپ سے رضا نامزدگی چاہتا ہوں میں آپ سے جازت چاہتا ہوں تو اس وقت بھی مقالفین منلس نے اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ اویسی نے شورا کو چورا کر دیا تو میرے بھائی مقالفین ہر دور میں رہیں گے یاد رکھئے ابو جہل ابو لہد کی اولاد صبح قیامت تک رہے گی یزید کے چہنے والے یزید کے چیلے صبح قیامت تک رہیں گے میر جعفر میر صادق ہمیشہ تھے اور رہیں گے مگر ہمارا کام یہ ہے کہ جیسا کہ احمد پاشا قادری نے کہا کہ ہم حسینیت کے پرچم کو بلند کرنا ہمارا کام ہوگا عیسار اور خوربانیوں کو دے کر ہم نے مقام کو حاصل کیا ہم نے کوئی چمن میں چل کر یا پبلک گارڈن میں چل کر یہاں تک نہیں پہنچے ہم خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا جیلوں میں بیٹھ کر اپنی مندلس کی کامیابی کیلئے دعائیں کرنی پڑی پولیس کی لاتھیاں کھانی پڑی تب جا کر اللہ نے ہم کے مقام دیا تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری عزت دارما اور بہنوں مندلس اتحاد المسلمین کے سفر کو ہم کو اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے یقیناً آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کا لیکشن ہے میں اپنے مندلس کے رفقہوں سے اپیل کروں گا کہ پہلے سے زیادہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یا ایک ہفتے میں یا بارہ مارس کے بعد پارلیمنٹ کے لیکشن کے تاریخ کا اعلان ہوگا میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ ساٹھ دن آپ اور ہم دن رات ایک کر دیں اور مندلس اتحاد المسلمین کی اس کامیابی کو اپنی برطری کو اپنے اتحاد کی نشانی کو اور مضبوط کریں اور مندلس اتحاد المسلمین کو ہم کو کامیابی سے ہم گنار کرنا ہے میں اپنی جماعت کے تمام عراقین سے صدر و مطمدین سے موزد صدر و مطمدین سے اپیل کر رہا ہوں چاہے وہ حیدر آباد میں ہو اور آباد میں ہو مہراش راہ میں ہو یا بیہار یا سیمان چل کے اس غیور سرزمین پر ہو یا اتر پردیش میں ہو میری آپ سے اپیل ہے کہ میں آپ سے پچپن پچاس دن ہم کو محنت کرنا ہم کو دوبارہ اپنی جماعت کو کامیاب اور کامران کرنا ہے اور میں مخالفین مندلس سے بھی بڑی عدب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پرادکٹ بنایا آپ نے اور آپ اپنی دولت کو مندلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں اگر یہ آپ کا بزنس کا پرادکٹ ہے یہ مندلس پرادکٹ نہیں ہے یہ ہمارے آنسوں کی نشانی ہے یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ماری جو ہمارے بزرگوں نے خاکر خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنائی ہے ان کی نشانی ہے یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے میرے بھائی یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے یہ ہماری نشانی ہے ہماری پہچان ہے ہماری شناعت ہے یاد رکھو اگر ہم تمہارے پرادکٹ کے پچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا تو سمجھو اس بات کو اپنے پرادکٹ پہ بچاؤ اس قار لے کے بڑو مجھے کوئی فکر نہیں ہے مگر یہ میرا نہیں ہے یہ خون کی امانت ہے یہ غریبوں کی امانت ہے یہ دلیتوں کی آواز ہے کمزوروں کی آواز ہے یاد رکھو اگر تم اپنے پرادکٹ کو لے کر مندلس اتحاد المسلمین جیسی چٹان جماعت سے مقابلہ کرو گے تو پرادکٹ چکنا چور ہو جائے گا پرادکٹ چکنا چور ہو جائے گا اور جماعت باقی رہے گی میں نہیں رہوں گا میں زمین کی لزا بن جاؤں گا مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ و تعالی تو آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں آپ خوش رہو مگر میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مندلس اتحاد المسلمین کے خلاف جمہوریت ہے اختلاف کرو آپ مگر یاد رکھو اگر اختلاف کرنے کے طریقے اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم تو ہر وقت جنگ کے لئے تیار رہتے ہیں ہم تو ہر وقت جنگ کے لئے تیار رہتے ہیں مجھے کھل کر بولنا پڑے گا کہ تم کس کے اشاروں پر کھان کر رہے ہو اور میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت سینہ تان کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بول رہے ہیں پیارے مندلس اتحاد المسلمین نے ان پی سیٹ کو چوریسی میں اللہ نے مندلس کو کامیاب کیا مخالفین مندلس اتحاد المسلمین نے چھانوے میں کوشش کی تھی دو ہزار نو میں بھی کوشش کی تھی مندلس میدان میں تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ مندلس چوریسی میں کامیابی حاصل کی مندلس چھانوے میں کامیابی حاصل کی مندلس دو ہزار نو میں بھی کامیابی حاصل کی اور انشاءاللہ دو ہزار چوبیس میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ مندلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا میں سب سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں تم بھاگنا نہیں تم بہت بہتیں کرتے ہونا اور اب دکھائیں گے تم کو حیدر آباد کیا ہوتا ہے تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لیا جاتا ہے تمہارے گھر میں گز کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہوتا ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا ٹھیک ہے اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے مگر بھاگنا نہیں پیارے آنا ٹھہرنا کدھر بھی نہیں جانا تم تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہوتا اور تم یہ نہیں بولنا ہم انہ کے پیچھے کڑے ہوئے ارے تم انہ کو لے کے آؤ کس کو لے کے آتے مگر تم چھوڑنا نہیں میرے بھائی منلس کی مقالفین مقالف ہمیشہ تھے آج اس دنیا میں باز نہیں ہے چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر منلس کی مقالفت میں اپنے بستر مرک تک پہنچ گئے مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا یہ وہی لوگ ہیں جو منلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں منلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو منلس نے عوام کو بیدار کیا شعور کو بیدار کیا اسی لئے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اخلیتوں کے بجک میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے میرا حصہ کب ملے گا منلس بولتی کیا کیے ارے منلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہے ہیں کہ میرے حصے کا کیا ہوگا منلس یہ کہی منلس نے یہ بیداری پیدا کی کہ آج نوجوان کو اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی یا تمہارے تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں آج بھارت ہمارا ہے منلس یہ شعور کو بیدار کیا کہ سیڈہ ولے کا قانون غلط ہے منلس نے شعور کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کو دلیتوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے منلس نے یہ شعور بیدار کیا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے مبد مسائل کھل کروا سکتے ارے منلس نے تعلیم ادارے قائم کیے اسپطال قائم کیا یہ لوگ اسپطال تو چھوڑو ایک فارماسی کی دکان نہیں بنا سکتے منلس تو چھوڑو یہ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی یہ الحمدللہ یہ آپ اور ہماری بزرگوں کے ہماری محنت ہے کہ منلس اتحاد المسلمین نے یہ حاصل کیا اور تیسری بات یہ ہے کہ منلس کے قلاف کیوں ہیں کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ موڈی کے اشارے پر رسس کے حکم پر منلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ چھوٹی بی جے پی اور ان کے تمام ساتھی جو منلس کی مخالفت چاہے حیدر آباد یا اور انگ آباد یا سیمانچل میں کرتے ہیں یہ اصل میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے حکم پر اور یہ نام نحاج سیکلر پارٹیوں کے دمچھلے بن کر یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی آواز رہے یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی طاقت کا قلعہ ہمیشہ بنا رہے یہ تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں یہ نفرت کرتے ہیں جب تم سوال کرتے ہیں اپنی برابری کا اسی لیے ان کا مقصد ایکی ہے کہ اپنی انانیت کو اپنی انفرادیت کو برخرار رکھنے کے لیے یہ جماعت کو کمزور کرنا چاہتی ہے ارے تمہاری شخصیت قتم ہو جائے گی جماعت آباد رہے گی تمہاری انانیت کو مٹیا ملید کر دے گا اللہ انشاءاللہ و تعالی مگر اجتماعیت کو اللہ برخرار رکھے گا میرے عزیز دوستو اور گزرگو آج آپ دیکھ رہے کہ پارلیمنٹ کا چناؤ ہمارے الیکشن ہمارے سروں پر ہے اور میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے سایہ فگن کرنے والا تو ماہ رمضان میں بھی ہم کو نہ صرف روزے رکھنا ہے جو مسلمان ہیں بلکہ ہم کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا اور رمضان میں ہم کو الیکشن کیمپین بھی کرنا پڑے گا نہیں معلوم تاریخ کب آئے گی آپ کو یہ بولیں گا ارے بھائی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا رمضان میں کیسے کیمپین کریں گے میرے بھائی جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا نا انسان اس وقت بہت ایکٹی ہوتا جب پیٹ میں کچھ ہو جاتا تو نہیں بولتا ذرا آرام کر لے اور رمضان میں ہی ہم کو الیکشن کی انتخابی مہم کو شروع کرنا پڑے گا تاریخ کیا آئے گی مجھے میں نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا مگر اللہ سے اپنے رشتے کو ہم جب مضبوط کریں گے اور ہم حالت روزہ میں جب اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم روزے کی حالت میں اپنی جماعت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا اللہ اس کو خبول کر لے تو یقینا اللہ سبحانہ و تعالی روزہ دار کی دعا کو رب نہیں کرتا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو رمضان کا مہینہ آرہا ہے اس کی خدر کریے اور انشاءاللہ و تعالی ہم ایک پروگرام بنائیں گے کہ کیسے ہم اپنی جماعت کی سرگرمیوں کو الیکشن کی سرگرمی کو اس ماہ مبارک میں ہم کیسا لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور منلس اتحاد المسلمین کی کوشش یہی رہی ہے اور رہے گی کہ تیسری مرتبہ وطن عزیز کے وزیر آزم نرندر موڈی نہ بنیں ہماری کوشش یہی رہی کہ بی جے پی اقتدار میں نہ آئے انشاءاللہ و تعالی ہم پھر سے کوشش کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو خبول کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیابی سے ہم کی نار کرے گا آج بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن گیا اتر پردیش میں پچاس لاکھ پولیس کی نوکریوں کے لیے پچاس ہزار نوکری کے لیے پچاس لاکھ نوجوان اپلائی کرتے ہیں کسی ریاست میں ایک پیون کی نوکری دس پیون کی نوکری کے لیے تین ہزار پی ایش ڈی کے لوگ اپلائی کرتے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ اگر نوجوانوں بی روزگاری پوری دنیا میں ہے تو وطنی عزید بھارت میں ہے اور ان میں سب سے زیادہ بی روزگار ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اب بتائیے بھارت کے وزیر آزم نے کیا کیا موڈی نے کیا کیا تو بولیں گے بھائیوں بہنوں اچھے دن آگئے وکشد بھارت ہم نے کر دیا بھارت کا نام روشن ہو گیا پوری دنیا میں در اندر موڈی سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ نے روزگار نہیں دیا بلکہ بے روزگار بنا دیا نوجوانوں کو آپ نے آپ سونچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسرائیل تیس ہزار فلسطینوں کو شہید کر دیا غازہ میں بیس لاکھ کی آبادی میں تیرہ لاکھ بے گھر ہو گئے لوگ اس تیس ہزار میں سولہ ہزار بچے مر گئے پینے کا پانی نہیں ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے اسپتال میں دمائیں نہیں ہیں اور یہ غازہ کے غریب فلسطینی اسرائیل میں جا کر کام کرتے تھے کیونکہ اسرائیل ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے غازہ اور ویس بینک کے فلسطینیوں کو تو اسرائیل نریندر موڈی سے کہتا ہے کہ ہم کو بھارت سے نوجوان دلاؤ موڈی جی یہ کونسا بکشت بھارت ہے کہ اسرائیل میں نوکری کرنے کے لیے جہاں پر جنگ چل رہی ہے بھارت کا نوجوان اپنی جان کو ہتیلی رکھ کر جا رہا ہے آپ نے روزگار دے دیئے ہزاروں نوجوان بھارت کے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلی کمپنیوں میں نوکری لینے کے لیے اسرائیل کو جا کر کان کرنے کے لیے کتنا جھوٹ بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نے روزگار دے دیا کہاں روزگار دیا آپ نے اگر آپ نے روزگار دیا ہوتا تو ہمارا محمد صوفیان نارائن پیٹ کا اور محمد افسان بازار گھاک کا کیوں رشیہ جاتے وہ گزرات کا ہمارا بیٹا کیوں رشیہ جاتا جو آج مر گیا وہاں پر جنگ میں میرے بھائی بی روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے میں بھارت کے نوجوانوں سے پیل کر رہا ہوں کہ سوچو سوچ سمجھ کر روٹ ڈالو یاد رکھو اگر تم بھیکاووں میں آ جاؤگے جذبات میں آ جاؤگے تو پانچ سال تم کو نوکری نہیں ملی اور پانچ سال تم کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے ہاں صددین اویسی کا نام لے کر تمہارے دل کو تو خوش کر دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے بیٹ کو خوش نہیں کیا جا سکتا اویسی کی نفرت پیدا کر کے تم کو خوش تو کیا جا سکتا ہے مگر تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلے گا مسلمانوں کو بدنام کر کے تم کو کچھ جھوٹا پیغام تو دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے ماں باپ کے خوابوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہمارے مزیدوں کو شہید کر کے تمہارے گھر نہیں بن پائیں گے یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری شناخ کو ختم کرنے کوشش کی جا رہی ہے مسجدوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے شریعت پر حمل نہ کرے یونیفارم سیویل کوٹ کی بات کی جا رہی ہے سی ڈبلے کے خانون کے رولز کو بنا کر اگر ہم کو ہمارے ہی ملک میں کاغذ دکھانے پر مجبور کیا جائے گا میرے بھائی یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ تو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگ مندلس کے مخالفین بولتے اصد صاحب اگر خاموش بیٹھ گئے تو اچھا ہوں گا ارے دیوانے تیرا باپ جب تیری ماں سے نکاح کرا تو اگر خاموش بیٹھتا تو نکاح نہیں ہوتا بولنا پڑا تیری امہ خبول ہے تو تُو پیدا ہوا دنیا میں بولنا پڑتا نا نکاح جب ہوا نکاح جب ہوتا ہے خاضی شادی جس کی ہوئی سسرے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں گوایاں رہتے خاضی صاحب پوچھتے خبول ہے امہ دولہ بولا ہم خاضی صاحب بولتے کیا ہوگا اس کو ڈیفنڈم تو نہیں ہے بچارہ خاضی صاحب پھر پوچھتے خبول ہے ہم بولنا پڑتا خبول ہے تو سسرا ہاتھ دباتا ہے سام دولن تو جا کے جب پوچھتے تو دولن شرمہ تھی تو دولن کی خاموشی کو رضا مندی بھی تصور کرتے دولے کی خاموشی کو اس رضا مندی تصور نہیں کرتے تو اگر دولے ہے تو بولنا پڑتا لڑیں گے انتخابات لڑیں گے نائنصافی کے قلاب بولیں گے جد و جہد کریں گے جستجو کریں گے مسائب اور مشکلات کو اٹھائیں گے جھوٹے الزامات کا مخاولہ کریں گے اور حق کو غالب کریں گے انشاءاللہ ہوتا یہ ہم کو کرنا ہے اگر مقالفین امیلد نہیں 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 بولنا ارے دیوانے پارلیمنٹ میں اگر نہیں بولتے تو حیدر آباد کے عوام اوٹ ڈالتی میرے کو حیدر آباد کی عوام جانتی ہے کہ حیدر آباد کی عوام نے سالار کو دیکھا کئی سے ایک شخص نے بیس سال تک بھارت کی پارلیمنٹ میں بے باگ طریقے سے غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھایا یہ حیدر آباد کے اور انگ آباد اور سیمانچل کی عوام دیکھتی ہے مجھے اور امتیاز جلیل کو اور اختر علی مانو کے سمبلی میں اور مہراشرہ میں مفتی اسماعیل کو اور شاہ صاحب کو دیکھتی ہے کہ کیسا بے باگ طریقے سے لوگ اپنے مسائل کو اٹھاتے ہیں حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں اصد الدین اویزی اور امتیاز جلیل نے بھارت کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سوال کیے نفرت کیوں ہے مدلس سے یہ بہت پوچھتے ہیں یہ بہت لڑتے ہیں یہ بہت حکومت کے سامن میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو دلیل اور بھارت کے سمیدان کے دائرے میں رہ کر بولتے ہیں اس لئے ان کو تکلیف ہے میرے بھائی پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھڑے ہو کر کہا سی ڈبل اے کا قانون نہیں مانتے میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا دوسرے بھی پھاڑ سکتے تھے نہیں پھاڑے حیدر آباد کا ایک لفظ ہے پھانڈے پہ نہیں بولنا چاہوں گا آپ کچھ نہیں کر سکے ٹرپل دل لاکھ کا قانون آیا آپ نہیں بول سکے موڈی کے حکومت میں ظلم اور ستم کیا گیا اخلاق پر انکاؤنٹر بلڈوزر پر کس نے آواز اٹھائی مندلس نے آواز اٹھائی یو اے پی اے کا قانون میں ترمیم کی گئی کس نے قلاب بولا مندلس نے بولا کس نے تائید کی وہ دنیا کے سامنے ہے جو آج ہم کو بولتے ہیں میرے بھائی عزیز دوستو اور مزرگو پارلیمنٹ کا آخری دن جس لوگ سوا کا آخری دن حکومت نے ریزولوشن لے کر آیا تو کس نے دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ سترہ ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی ٹون کو بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے ریزولوشن پاس کر کے آر ایس ایس وشوہ ہندو پریشت بجرنگ دل کو اس ایوان نے کنڈن کیا تھا بابری مسجد کی شہادت کو پارلیمنٹ میں سنڈھاٹا ہو گیا کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کہا کہ 22 جنوری کی بنیاد جی بی پنٹ نے رکھی چھے ڈیسمبر کے دن رکھی گئی کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات تم بھی بول سکتے تھے مگر نہیں بولیں گے سچائی کو بیان کر سکتے تھے بابری مسجد زندہ بات بولنے کا مطلب صرف مسلمان نہیں بابری مسجد زندہ بات بولنا انصاف زندہ بات بولنے کے برابر ہے سمیدان زندہ بات بولنے کے برابر ہے رول آف لاؤ زندہ بات بولنے کے برابر مگر آپ کچھ نہیں بولیں گے آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اور اخلیتوں سے دلیتوں سے کہیں گے نہیں نہیں ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال میں مہنگائی آسمان کو چھو گئی آسمانوں کو چھو گئی مہنگائی مگر موڈی جی پورے دیش میں جا کر بول رہے ہیں بکشت بھارت یہ ہو گیا فلاں کر دیئے یہ کر دیئے نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہے بھارت کا مستقبل نوجوانوں کا ہے اور نوجوانوں یاد رکھو جو آج چوبیس سال سے لے کر چالیس سال کے درمیان میں نوجوان ہیں یاد رکھو یہی دس پندرہ سال بھارت کے پاس ہیں اگر تم کو نوکری نہیں ملے گی تو یاد رکھو دو ہزار پچاس یا پچپن سے تمہار پہ بہت بڑی ذمہ داری دیش پر آ جائے گی اتنے بوڑھے بھارت میں ہوں گے اتنے بوڑھے ہوں گے کہ ان بوڑھوں کی زندگی کو بچانا پھر تمہاری ذمہ داری بن جائے گی اسی لیے یہ وقت ہو رہے ہیں چین ہماری زمین پر خفضہ کر کے بیٹھا ہے چین کے قلاف کچھ نہیں بولتے کوئی نہیں بولتا چین کے قلاف اور لوگ ہم سے پوچھتے منجلس کیا ہے ارے منجلس اصلی ہے منجلس حیدر آباد اول سٹی آئیسا ارے اول سٹی میں منجلس اصلی ہے پھر دوسرے کیا ہے نخلی ہے چائنہ کا مال ہے یہ اصلی ہے چین پر کچھ نہیں بولتے اور ہم کو گالی دی جاتی ہے بی جے پی کے لوگ بولتے روہنگیا یہاں پر بی جے پی کے لوگ بولتے سرجیکل سٹائک اول سٹی میں کریں گے بی جے پی کے لوگ بولتے کوئی منجلس کو کے بارے بولتا ہم ڈیولپمنٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے پپ کھول دینا ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے جوہے خانوں کو آباد کر دینا میرے بھائی ہم ان تمام سادشوں سے جانتے ہیں یقیناً منجلس اپنی پوری کوششیں کر رہی ہیں ڈیولپمنٹ ہو وکاس ہو یہ پورے کام کروائے جا رہے ہیں اول سٹی کے میٹرو کے سلسلے میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ آئیے پرانے شہر میں فانڈیشن سٹونگ ڈالیے مہاتمہ گاندھی بس ڈیپو سے لے کر فلک نمہ تک تو مجھے بتایا گیا کہ آئندہ ہفتے سات تاریخ کے دن چیف منسٹر آئیں گے فلک نمہ پر میٹرو کا فانڈیشن ڈالنے کے لیے ویلکم فانڈیشن سٹون بھی ڈالیے اور کام بھی شروع کرائیے روڈ وائڈننگ کے لیے اور پیسے دیجئے وہ جو دو بریجز کا افتداء ہم نے کیا تھا ہاکرز کے لیے اس کا کام شروع کروائیے چیف منسٹر نے ملے اس کو بلا کر کہا کہ موسیٰ ندی کے اوپر موسی ڈیولپمنٹ پراجیکٹ کا کام کریے کون رکھ رہا آپ کو ملالنگ طالعہ آپ کے اوپر بریجز کا پلان بناوا اس کو منظوری دیجئے اول سٹی میں جیل کو نکالیے یہ چنچکلا جیل کو نکال کر وہاں پر ایک کیجی ٹو پی جی کا کامپلیکس بنائیے یہ جب پیٹلا برج پہ سٹی آنگ ریزف ہے اس کو لے کے جائیے باہر وہاں پر کچھ کریے ارے ہم چار ہیں ڈیولپمنٹ مگر ہمارے منلس کے مقالفین کو ایر خان کا جو مریض ہوتا نا اس کو خالی پیلا دکھتا بچارے اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی منلس کے مقالفین اور منلس کے عراقین میں کیا فرق ہے منلس کا رکن رات رات بار مانت کرتا آج صبح میں چھے بجے ساڑھے پان بجے میرے کو فون آیا ایک بیہار کے بیسی کے امام نے کہا کہ میری والدہ کا انتخال ہو گیا مجھے اپنی والدہ کی لاش کو لے کے جانا ہے بیسی کو میں نے منلس کے ملسی کو فون کیا کہ جاؤ فوراں نمز کو جاؤ بیسی کے امام صاحب کی والدہ کا انتخال ہوا ان کی لاش کے پورا پیپر رکھ کراؤ منلس کام کرتی مگر منلس کے مقالف ان کیا ہے میں فیس بک لائف کر رہا آجاؤ فیس بک لائف کرتے اس کے بعد آپ نے آپ کو بولتے ہیں میں ارتگل غازی ہوں ایک گھنٹے کا فیس بک لائف اور میں ارتگل غازی ہوں اچھا ارتگل غازی ہے آپ دو گھنٹے کا فیس بک لائف ارے دیوانے یا چھس سٹھ سال کی محنت ہے یہاں پر یہ ہمارے خاک اور خون کی خوربانیاں ہیں یہاں پر اور یہ فیس بک لائف کر کے بڑا تیر مال لی ہے بہت کام کر لیے ارے ایک ڈسپنسری تم نہیں کھول سکتے تمہارے بڑے لوگ اپنے ارمانوں کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے منلس کو کمزور کرنے کی مگر ہمیں بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے میں میرے عراقین سے اپیل کروں گا کہ غرور مت کریے اچھا بات کریے عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کو اور مضبوط کریے اور یاد رکھئے ہم نے جو ہمارے بزرگوں سے سکا کوئی دار السلام کو آئے یا کوئی آپ کے پاس آئے وہ انسان ہے مذہب مت دیکھو مذہب مت دیکھو کوئی ہندو ہوگا دلیت ہوگا مسلمان ہوگا نہیں ہوگا عیسائی ہوگا بیک ورڈ کلاس کا ہوگا مگر انسان ہے اس کا کام کرنا پڑے گا اور یہ دار السلام کو آئے کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر برا لحاظ و مذہب ملت کام کرتی آئے ہیں اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے تو میری آپ تمام سے اپیل ہے ہاں ایک اور بات بولنا بھول گیا یہ آج کل یہ اتھرا کھنڈ میں یو سی سی کا خانون لائے گیا ارے کیا خانون ہے وہ اس میں ہمارے ہندو بھائیوں میں نورت میں زیادہ ساؤت میں نہیں ان کے پاس شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی ماں کا رشتدار رہا یا باپ کا رشتدار رہا پروہیبیٹڈ میریج بولتی ہیں آپ ہم پہ دال دیے ہیں ہمارے پاس شادی ہوتی مسلمانوں میں ساؤت میں بھی ہندو بھائیوں میں ہوتی مگر اتھرا کھنڈ میں بولے نہیں کرنا شادی اور آپ نے کہا ہے کہ دو ہزار دس میں جس کی شادی سب ریجسر کرنا اب جس کی شادی ہو گئی اپنے رشتداروں نے کیا کرنا میں نرندر مونڈی جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو ہندو انڈیوائیڈ فیملی کا ٹیکس ریبیٹ صرف ایک ہی کمیونٹی کو کیوں ملتا مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا دیتی ہے نا تین ہزار کورڈ اپیات نے دے دیا اس میں ٹیکس ریبیٹ ممر کو بھی دو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اتھرا کھنڈ میں یوسی سی مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی شناف کو ختم کر دیا جائے ہم اپنی شریعت پر عمل نہ کریں اور آپ اپنے مذہب کے خانون کو ہم پر کیسے مسلط کریں گے آپ ریسٹیٹوشن آف کانجیگل رائٹس کا کیا مسئلہ ہے وطائیے ڈیورس کا طریقہ ایک مذہب میں الگ ہے اسلام میں الگ ہے اسلام میں شادی ایک کانٹراک ہے اور کانٹراک کبھی دونوں پارٹیز بیٹھ کر ختم کر سکتے ہیں مگر آپ اپنی مذہبی تعلیمات کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائی کا وائلیشن ہے اور کیسا یو سی سی اتراکن کا یو سی سی ہوئی نہیں سکتا یو سی سی پوری ملک میں ہونا بلکہ یہ یو سی سی نہیں ہے یہ سے مسلمانوں کو اپنے مذہب سے دور کرنے کی کوشش اتراکن کی حکومت کر رہی ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی کا وائلیشن ٹرائبل پر اطلاق نہیں ہوگا تو رائٹ تو ایکوائلیٹی کا وائلیشن نہیں ہے اور پھر الزام لگاتی ہے کہ مسلم عورتوں کو اور ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں کیا اچھا کریں گے کیا کوئی بی جے پی کا نیتہ جا کر بلخیز بانوں سے معافی چاہ سکتا ہے آپ مسلم خواتین سے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں پسماندہ مسلمان کی باتیں کی جاتی ہیں بتاؤ جتنے گھر دوڑے گئے کس کے دوڑے گئے بلڈوزر استعمال ہوا تو پسماندہ مسلمانوں کے گھروں پر استعمال ہوا میرے عزیز دوستو اور بزرگو سی ڈبل اے کے خانون کے روز بنائے جائنے کا بی جے پی کہہ رہی ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں سی ڈبل اے بنے گا تو یہ ہاتھ بی جے پی ایسے دمچھلوں کو تیار کری ہے ان چمچوں کو جو ٹوپیاں پہن کر آ کر بول رہے ہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا دیوانے تو ضمیر بیج سکتا ہے بی جے پی آر ایس ایس کی چوکک پر مر تو سکچائی کو نہیں چپا سکتا سی ڈبل اے کو دیکھنا ہے تو ان پی آر کے ذریعے دیکھنا پڑے گا اور سی ڈبل اے ہوگا تو ان پی آر کہے گا کہ لاؤ کاغذ لاؤ اپنے دادا کا برد سیڈیفیکٹ دکھاؤ جو نہیں دکھائے گا ڈاؤٹ فل لسٹ میں اس کو دال دیا جائے گا اور سب سے زیادہ تکلیف ہوگی بھارت میں مسلمانوں کو دلیتوں کو آدھی واسیوں کو کوئی بھی جا کر ان پی آر ان ار سی کے ذریعے کہے گا کہ حسد الدین وی سیہ فلان جس کا نام مسلمان ہوگا یہ ڈاؤٹ فل ہے برڈن آف پروف آپ پر گرا دیا جائے گا یہ کام بی جے پی بھارت میں کرنا چاہتی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا آرہے ہم جانتے ہیں سی ڈبل اے کو ان پی آر ان ار سی کے سام میں رکھ کر دیکھنا پڑے گا میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں دیکھو ان باتوں کو میں جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں سچائی بیان کر رہا ہوں اور آر ایس ایس پی جے پی کے لوگ بولیں گے اویسی بھڑکاؤ باشن دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں اویسی بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان کے سکھوں کو سٹیزنشپ نہیں دینے کی بات کر رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں دو ان کو قانون ہے مگر یہ سی ڈبل اے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا سب کو شہریت مل جائے گی سوائے مسلمان کے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوکننا رہنا پڑے گا اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ منلس سے مقالفت یہ مقالفین یہی کرنا چاہتے ہیں کہ سی ڈبل اے آ جائے ہم اپنی مسجدوں کو کھو دیں مطورہ کی مسجد کو کھو دیں کاشی کی مسجد کو کھو دیں ارے کون ہے دیوانہ جو ٹی وی کے چینل پر بائٹ کر بولتا ہے چلیے آپ کے پاس کھوٹ کا ایڈر تو آگیا اب مسجد کو تو ہاتھ مت لگائیے کیوں مسجد تمہارے باپ کی ہے مسجد تمہارے باپ کی ہے تمہارے امہ کی جہاز میں مسجد آئی تھی تو تم ٹی وی چینل پر بائٹ کر بولتا ہے دیوانے سمجھ اپنے ایمان کا سعودہ کرنا ہے کر لے تجھے ضمیر بیشنا ہے بیش لے مگر مسجد کا تو سعودہ مت کر یہ ویسے لوگ ہیں نہیں کہ یہ کر لو کر لو میرے بھائی مطورہ کی جو عید گاہ ہے نائنٹین سکسٹیز میں مسلمان اور ہندو بھائیوں نے بیٹھ کر تصویہ کر لیا ایگریمنٹ کیا مسلمانوں نے آٹھ اکر زمین دی اور اس ایگریمنٹ پر سنی وغبورت کی اجازت سے کوٹ میں ایگریمنٹ داخل ہو ہندو بھائیوں کی طرف اس ایگریمنٹ میں کون سائن کیا پنڈیت مالویہ نے سائن کیا اب یہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں کیا پنڈیت مالویہ سے بڑے ہندو ہیں وہ لوگ جو بات مسلمان اور ہندووں نے بیٹھ کر تیہ کر لی ختم کر لیا مسئلے کو آج دوہزار تیویس میں اب اس کو شروع کر دیئے اور بار بار آپ کو بولتے دیکھو کاشی میں اس کا دیکھو کیسا ہے فوٹو ارے دیوانے اس زمانے میں یوزڈ میٹیریل یوزڈ میٹیریل بچھاو اس کو استعمال کرتے تھے اس سے کیا ثابت کر رہے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے آپ میں نے جب کہا تھا ہیدر آباد میں اپنی مزیدوں کو بچھاؤ اس کو آباد رکھو تو یہ منزلس کے مخالف انشیر ہو گئے ہو ایسی دیکھو ججباتی بات کر رہا ہے ارے تمہارے سامن میں نظر نہیں آیا دلی کے چھت سو سالی پرانی مسجد کو توڑ دیا گیا خبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا ایسا توڑے خبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ خبروں کا قفن نکل کر باہر آگیا ہڈیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میری بات کو سمجھو آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا سنیری باگ کی مسجد پارلیمنٹ سے قریب ہے جب کبھی پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے جب وہاں سے پرائیمنسٹر کا اگر کونوائی جاتا ہے یا بڑے منسٹر کا جاتا ہے تو اس وقت مسجد میں نماز نہیں ہوتی کہ دوسری عبادت گاہوں کے سامنے سے جب پرائیمنسٹر کا کونوائی جاتا ہے تو وہاں پر عبادت گاہوں میں عبادت نہیں ہوتی یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائی کیا یہ بھارت میں ایسا ہوگا کتنا نشانہ بنائیں گے ہم کو آپ لوگ پانسو سال پہلے ایسا ہوا ارے دیوانے پشمہ مطرہ سنگا کو کیا بولیں گے کشمیر کے راجہ حرش کو کیا بولیں گے ان سے بھی تو انسان کرو پشمہ مطرہ سنگا کی بات کرو راجہ حرش کی بات کرو نہیں اسد الدین ویسی تم بولو مغلوں کے بارے میں میں بولو مغلوں کے بارے میں بریانی غبہ غب کھاتے وہ کیا ہے ہر چیز میں مذہب کو جوڑ دو نفرت پھیلاو مسلمانوں کے بارے میں اور مندلس کے مقالفین بھی نہیں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مندلس کے مقالفین اس اجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں چاہے حدراباد ہو اور انگاباد ہو یا سیمانچل کی غیوب سرزمین ہو اور پھر ایک نیا مسئلہ شروع کرے غزوہ ہند غزوہ ہند میرے پاس ایک صحاب آئے تھے دل کی بھڑا سکوری نکالا ان کے سامنے میں میں لائے تم میرے سامنے بیٹھ کر غزوہ ہند کی بات کر رہے میں نے ان سے پوچھا تم کو معلوم مولانا کفایت اللہ کافی کون تھے تو حضب عادت یہ سنگیوں کو کچھ نہیں معلوم مولانا کفایت اللہ کافی مجاہد آزادی کے تھے مراداباد کے تھے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا پیر طریقت تھے اور جب مولانا کفایت اللہ کافی نے فتوہ دیا تو انگریز اتنا مارتے تھے ان کو کہ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا کفایت اللہ کے جسم کے اوپر اس طریقے چلا دی گرم گر اس طریقے چلا دی پورا جسم لہو لہان کر دیا اور جب مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو فانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو سنو جو غزوہ ہن کی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں مولانا کفایت اللہ کافی کی زبان پر کیا تھا فانسی کا پھندہ تھا عاشق رسول تھے مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے یہ نات نکل رہی تھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے نات نکل رہی تھی اور مولانا کفایت اللہ کافی کہہ رہے تھے کہ نام شہان جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں حشر تک نام پنجتن رہ جائے گا مولانا کفایت اللہ کافی پانسی کا پھندہ گھلے میں پڑ گیا مولانا کفایت اللہ کافی نے اپنی زبان سے کہا سفنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سکن رہ جائے گا تم غزوہن کی بات ہم سے کرتے ہو یہ مولوی اسمائل جو مکہ مسجد کے امان تھے جنہوں نے انگرزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کیا رمضان کے معنی میں جمعہ کا خدوا دیا اور کا سلطان بزار چلو وومن ریسیڈنسی انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے کالا پانی کا سب سے پہلا مجرم جو بھارت کے مسلمانوں سے غزوہن کی بات کرے سنو بے شرمو سنو بے شرمو جو ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہیں بھارت کی آزادی کی جنگ میں پہلا کالا پانی کے سزا کاٹنے والا حیدر آبادی تھا غزوہن کی بات پوچھنے والوں بے مانو فضلہ قیر آبادی کون تھا جس نگریزوں سے سودا نہیں کیا غزوہن کی بات کرنے والے پوچھو بتاؤ ان کو مالٹا کی جیل میں تم تھے تمہارا باپ تھا مولا محمود الحسن حسین احمد مندی تھے وہاں پر سردی میں کھلے میدان میں رکھ دیا گیا کئی مہینے ان کو جوہر برادرین کون تھے ایک کا تو انتخال ملک سے باہر ہو گیا اللہ نے ان کو ان کے جسم کو اجازت دی تجفیر کرنے کی بیت المقدس میں غزوہن کی بات ہم سے کرتے ہو شرم کرو بے مانو تم اتنی نفرت کر رہے ہیں مسلمانوں سے کیا تم بھول گئے برگیڈیر عثمان کون تھا کون تھا برگیڈیر عثمان جو پاکستان کے خلاف لڑکے اپنی جان کچھ حدت دے دیا غزوہن کی بات ہم سے کرنے والا بتاؤ مہدار عبدالحمید کون تھا کس کی ماں کی کوک سے پیدا ہوا تھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر ایک اور بات بولتے ہیں کہ مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے ہیں جھوٹ ہے جھوٹ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ لوگر بولے ان سے کہہ دینا کہ مسلمانوں میں جو گروت ریٹ ہے گروت ریٹ مسلمانوں کا گراہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی گراہ ہے فرٹیلیٹی ریٹ ہمارے بہنوں کا بیٹیوں کا ہندو اور مسلمانوں کے فرٹیلیٹی ریٹ میں خالی زیرو پائنٹ فور پرسنٹ کا فرق ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس بولتی ہے مخالی پھر مندلس بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہاں 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 کرتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کی آبادی ایٹین پائنٹ ایٹ پرسنٹ پر رک جائے گی کب رکے گی؟ دو ہزار اکیس میں ہمارے ہندو بھائیوں کیا آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی؟ ٹوئنٹی سکسٹی ون میں سوئنٹی فور پائنٹ سون اب آپ بتائیے کیا ہے؟ اور پھر انہوں بولتے بچیوں کی شادی ارے بچیوں کی شادی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھارہ سال میں ہوتی اور پھر یہ بولیں گے نہیں انہوں دو تین شادی کرتے میرے بھائی گورنمنٹ کا دو ہزار چھے کا ڈیٹا ہے ہندو بھائی ون پوائنٹ سون مسلمان ٹو پوائنٹ فائی دونوں کر رہے دونوں کر رہے اب جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے؟ سمجھے نہیں سمجھے تو جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے؟ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کیونکہ انہوں پپا جی ہے ہم ملہ جی ہیں اسی لیے ہم بول رہے کہ یہ جھوٹا پروپکنڈا ختم کرو بی جے پی آر ایس اس والوں یہ چلنے والا نہیں ہے یہ آپ بھارت کے نوجوانوں کو بھارت کے وزیراعظم نے ان کو بیروزگاریوں کا مقدر بنا کر رکھ دیئے میں بھارت کی عوان سے پیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لو یہ سب چیزیں ہیں اور بار بار منجلس سے اور بھارت کے دلیت اور مسلمانوں سے بولنا کہ سیکلرزم کو بچا لو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تمہاری ہے اب الیکشن آئیں گا اب شروع ہو گیا نہیں وہاں نہ کلڑو نہ بسند بھائی وہاں مت جائیے آپ وہاں مت لڑیے آپ وہاں مت لڑیے آپ تو کیا کرنا میں کیا کروں میں تم کر رہے نا سیاست ساٹھ ستر سال سے کیا حاصل کیے بولو تم جس پارٹی کا سپورٹ کیے اس نے کیا کیا بتاؤ میرے کو انہیں حسد الدین ہوئی سی کہ جانے سے ایسا ہوتا ہیمارچل پردیش کیا میں اڑکے گیا تھا ہیمارچل پردیش میں کانگریس اور بی جے پی میں بارہ میلے کا فرق تھا غیر اب کس کو بولیں گے وہاں پر اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے چھے میلے کود گئے بی جے پی میں کیوں کودے کیونکہ بی جے پی نے ایک اعلیٰ ذات اپرکاس کے ہندو کو ٹکٹ دیا راجہ سبا کا تو سب بولے تھاکور ہے پندک ہے چلے جائیں گے اور ہم لڑ رہے ہیں تمام کے لیے میں فرقہ پرس وہ کریں گے کچھ نہیں تو کون بولے گا ان کو بی ٹیم مہراشترا میں اُلٹ پلیٹ ہو گئی یہ ناندیڑ کے شوکراؤ بی جے پی میں چلے گئے سن ناٹھائے موں پہ کوئی آواز نہیں آتی اب حلو شروع ہو گیا خاموشی سے اصد صاحب کیا ہونے والا ہے چوبیس میں میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو دماغ دیا آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہوگا آپ کو نظر نہیں آرہا نمیشتے دیوار کیوں بے خوب بنتے ہو کیوں اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال کر بیٹھے اورے ہوش کے ناکن لو دیکھو تمہاری بربادی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تمہیں صفحہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی تمہاری شناک کو چھین لیا جائے گا تمہارے برسوں کب اتحاد کو تارہ تارہ کر دیا جائے گا تم کو مذہب سے دور کر دیا جائے گا تم کو نہیں نظر آرہا یہ تو کیا نظر آرہا ہے تم کو بتاؤ ارے کبھی اپنے آپ کو تو مضبوط کرو کبھی اپنے آپ کو تو اٹھ ڈالو یہی تو میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اٹھ ڈالو اخترالیمان اگر کشنگن سے امپی بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا امتیاز جلیل انشاءاللہ دوبارہ امپی بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا بتاؤ اصد الدین اویسی دوبارہ اگر حیدراباد کا امپی بنے گا تو میرا فائدہ ہوگا نہیں یہ غریبوں کا فائدہ ہوگا تمہارے اتحاد کی کامیابی ہوگی تمہارے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی تم میں طاقتور جواب دو گے اوٹ کے ذریعے ان ظالم طاقتوں کو جو تمہاری سناک کو مٹانا چاہتے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی پیغام آپ کو دینا تھا جو میں تاسیس کے دن اپنی جماعت کو مضبوط رکھئے اور صرف پچاس دن چارہ ہوں میں تمام عراقین سے میں پچاس دن چارہ ہماری ماں اور بہنوں سے آپ کو نکل کر اوٹ ڈالنا پڑے گا یاد رکھو میری زددار ماں اور بہنوں دلیتوں مسلمانوں غریبوں بے رزگار نوجوانوں تم کو اوٹ ڈالنا پڑے گا مسجدیں تم سے پکار پکار کر کہیں گی تم اوٹ ڈال کر کامیاب کرو مندلس کو کیونکہ یہی لوگ مسجد کو آباد رکھنے کی بات کرتے ہیں جو بلدوزر کے خلاف آباد اٹھا رہے جن کے گھر برباد کر دیئے گئے اس مسمار گھر میں رہنے والی خواتین اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے کہ ہم ننگے سارا آسمان کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے مندلس کو مت چھوڑو مندلس کو کامیاب کرو جن کو جھوٹے الزامات کے تہدن کانٹر کیا گیا ان مرومین کے خاندان کے لوگ دعا کر رہے کہ پروردگار کوئی تو ہے جو ہماری داد فریاد کرتا ہے یہ بچے یہ نوجوان مستقبل تم کو کہہ رہا ہوں آؤ مندلس اتحاد اور مسلمین کو اور مضبوط کرو مخالفین مندلس سے بھی کہہ رہا ہوں چھوڑو تم کو میں پسند نہیں نہ تو مجھے ختم کر دو مگر کوئی تو متوادل بتاؤ جو تمہارے اتحاد کے دشمن کو ختم کرنا چاہتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آنے والے پارلیمنٹ ڈیکشن ہمارے لئے اہم ہیں مندلس اتحاد مسلمین کو کامیاب کریے سرزمین خیدر آباد پر ہم نے کوئی گوڑ فساد ہونے نہیں دیا امن کو برخرار رکھا باوجود اس کے کہ ہمیشہ گالیاں دی جاتی ہم کو گندگی بیان کرتی ہیں مگر ہم نے امن کو مضبوط کیا امن کو مضبوط رکھیں گے یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے مگر جہاں پر مندلس لڑے گی وہاں پر مندلس کو کامیاب کرنا پڑے گا آپ کو ہم بی جے پی کا کبھی ساتھ دیئے نہ کبھی دنگے انشاءاللہ تم ساتھ دے رہے ہو تم بی جے پی کو موقع دے رہے ہو تمہاری پارٹی کے لوگ کود کود کر بی جے پی کے گھود میں جاکر بائٹھ رہے ہو ہم نہیں جا رہے ہیں سکلرزم کا نام لے کر تم نے ہمارے اوٹ کو حاصل کیا تم نے بیہار کو بی جے پی کے گھود میں ڈال دیا تم نے مہراشترہ کو موڈی کے جھولی میں ڈال دیا تم نے ہیماچل کو اب بی جے پی کے جھولی میں ڈال رہے ہماری وجہ سے موڈی وزیراعظم نہیں بن رہا تم سیکلر نامی ہاتھ سیکلر پاٹیوں کی ناحلی کی وجہ سے موڈی وزیراعظم بن رہا تم موڈی کو رکھنا تمہارا کام ہے ہم تو کھڑے ہوئے ہیں دو ہزار انیس کا سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو ذات برادریوں نے کتنے اوٹ موڈی کو دیئے مسلمانوں نے کتنے دیئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے مندلس کے رفقہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اور ہم کو مل کر کام کرنا ہے یہ ہیدر آباد کی سیٹ یہ صرف مندلس کی نہیں ہے یہ بھارت کے غریب اور مظلموں کی ایک آواز ہے یہ ہیدر آباد کی سیٹ صرف مندلس کی نہیں ہے یہ ان غریبوں اور مظلموں کی ایک پیٹھان ہے یہ ہیدر آباد کی سیٹ صرف مندلس کی نہیں ہے بلکہ بھارت کے ان غیور لوگوں کی ان بیبس لوگوں کی ایک آواز ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے یہ حیدر آباد کی سیٹ صرف تمہاری نہیں ہے بھارت کے ان غیور نوجوانوں کی ایک آواز ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کی ایک آواز بھارت کی پارلیمنٹ میں حیدر آباد ہو اور انگاباد ہو سیمان چل ہو یا دیش کے کونے میں کہاں پر ہو وہ آواز اکھے تو میری آپ کمان سے گزاریش ہے کہ منلس کو مضبوط کریے اور میں آخر میں جناب سنبھل کے رکن سابقہ اور رکن پارلیمنٹ جناب شفیق و رحمان برخ کو بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ محضت بڑے بے لوز خدمت گزار تھے بے باک امپی تھے برخ صاحب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے شفیق و رحمان برخ صاحب رحمت اللہ علیہ السالہ رحملت کے ساتھی تھے اور میں نے ان کو کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں دیکھا کہ بے باٹ طریقے سے ملت مظلومہ کی ترجمانی کرتے تھے اور ہم نے ایک مرتبہ ان کے پوتے کے ہوئی ٹکٹ دیا تھا اسمیلی گیلیکشن میں تو برخ صاحب کے ساتھ کئی جلسوں کو مجھے مخاطب کرنے کا موقع ملا یقیناً برخ صاحب کی کمی نہ صرف سنبل کی عوام کو محسوس ہوگی بلکہ ہر اس شخص کو محسوس ہوگی جو پارلیمنٹ میں اپنی بے باک آواز کو سنتا تھا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شفیق و رحمان برخ صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے افراد خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا کرے اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو آئیے اس پیغام کو لے کر اٹھئے کہ مانے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک ہو کر اپنی آواز کو پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے بی جے پی کو روکیں گے تیسری مرتبہ موڈی کو وزیر آزم بننے سے روکیں گے یہی ہمارا پیغام اور رضبولین ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ